لانکہ ہر مسلمان پتہ چل جائے کہ ساڑھی سب تو بڑی عیدے ہیں عیدے قربان اور عیدے فطر خدا دی قسمیں اے عیدہ نہ ہوتی ہیں اگر عیدے ملاد نہ ہوتی تو یہ سب صدقہ ہے مدینہ دے تاجدار دی آمد والی چھوچی دا لہذا ساڑھے نزدی حضور نے غلامہ دے نزدی عیدے ملاد سب تو بڑی عیدے جس طرح دوسریاں عیدہ مل دے ہو ایک دوسرے نطوف تائف دن دے ہو مبارکہ دن دے ہو عیدے ملاد تے بڑھ چڑھ کے سال ہو تیلی فونہ تے مبارکہ دے ہو تاکہ پتہ چلے ہر بچے نو ہر بڑے نو آئی ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مقدس دن نے مختلف جگہ تے جلوسانے پروگرام دی نے مہچوں کے سفر کر کے تو سہری دے ٹیم تے تو ساں تے میں عشاءت آباد پروگرام کی تے اور دو تو لے کے صبح دی نماز تک برمنگم شہر دے اندر پروگرام ہو رہے ہیں تو اس پروگرام دے اندر بھی حاضر ہو رہا ہے پھر کل زور تو پہلے برمنگم دے اندر امیر ملت محمد سلی پوری رحمت اللہ علیہ دے علامہ دے زیر احتمام ایک جلوس نکالے جا رہے ہیں سرکار دے ملاد شریف دا اس تو بعد پھر مغرب تو بعد آقباؤ سنٹر دے اندر پروگرام ملاد شریف دا اس طرح مسلسل پروگرام نہیں اور اس دفعہ یورپ وچا کے میں بہت تبدیلی دیکھی ہے کہ چل دی ویک دے اندر پروگرام ہو رہے ہیں میرے بھائی عظم مولانا قاری تصدق حسین صاحب یہ پروگرام کر رہے ہیں چودہ نو مغرب تو بعد اثر تو بعد بولٹن دے اندر بولٹن دے اندر مدینہ مسجد دے اندر انشاءاللہ تعالی چودہ نو اثر تو بعد پھر جیسا کہ قاری صدق قبلہ نے اعلان کی تھا حضرت قبلہ آدھ پیر و مرشد صوفی عباس صفحہ پیرتیک حضرت خاجہ نواب الدین رحمت اللہ علیہ وسلم عرص مبارک کر دینے اور پھر جلوس شریف بھی نکالے جنب ہے ملاز شریف کی خوشی بھی اندر چار چار اکتوبر انشاءاللہ تعالی عرص دا پروگرام ہوئے گا لہذا سارے دوست اتے بھی پوچھرٹن کو شکریہ بلائق پر اندر جتے جتے پروگرام ہونا پنیاں معافلان دے زینت بنیاں کرو اللہ تعالی میری تعالی حضوری قبول فرمائے میں اجازت لانگا چونکہ سفر کر کے میں تغریر کرنی ہوں برمنگم سفر بھی کافی ہے انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر کسی مورت ملاقات ہوگی آخر دعوانا الحمدللہ شکریہ حضوری قبلہ صوفی عباسفہ خاضر صوفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مدد ذل اللہ علیہ کا بے حد ممنونوں مشکوروں اور اللہ تعالی آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے مغرب کے بعد مغرب سے پہلے وہاں بولٹن پروگرام تھا وہ اب بھی رات کے ایک وجہ تک یہاں تشریف فرمائے ہیں اور اس بزم میں رونک بخش رہے ہیں بچ ساتھی جائیں نا اتنی دیر آپ بیٹھے ہیں تو دعا کے بغیر اگر جائیں تو کہیں محفل میں ہمارا بیٹھنا حضورہ نہ رہ جائیں اب سلام ہوگا اور سلام کے بعد دعا ہوگی تو میں اللہ مسیح علیہ صاحب قصے درخواست کروں گا کہ وہ سلام پڑھائیں اور اس کے بعد حضرت اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی جانے رحمت پہ لاکو سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکو سلام شمعے بد میں مصطفی جانے رحمت پہ لاکو سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکو سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکو سلام شمعے بد میں ہدایت پہ لاکو سلام شمعے بد میں ہدایت پہ لاکو سلام اور روز اول کے سجدہ پہ بے حد درود روز اول کے سجدہ پہ بے حد درود یادگاری یہ امت پہ لاکو سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکو سلام شمعے بد میں ہدایت پہ لاکو سلام شمعے بد میں ہدایت پہ لاکو سلام اور جس کے ماتے شفاعت کا سہرہ رہا جس کے ماتے شفاعت کا سہرہ رہا اس جبینِ سعادت پہ لاکو سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکو سلام شمعے بد میں ہدایت پہ لاکو سلام شمعے بد میں ہدایت پہ لاکو سلام اور کاش محشل میں جب ان کی آمد ہو کاش محشل میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشل میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکو سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکو سلام شمعے بد میں ہدایت پہ لاکو سلام اور مجھ سے خدمت قدس کے قدسی کہیں ہاں رضا پھر وہ سما بھی آئے کہ قبر کی تاریخ کوٹھڑی ہو اور یا میدانِ حشر کا سما ہو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اپنے غلام کی کشرفِ زیارت سے مشرف کرنے کی سعادت مند گھڑی ہو تو اس وقت فرشتے کہیں کنے جو یہ کام کرنے کے عادی ہیں جو سلام پڑھنے کے عادی ہیں تو پھر امامِ آلِ سنت فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتے انہیں کہیں یا احمد رضا کو کہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی جانِ احمد پہ لاکو سلام شمعِ بد میں ہدایت پہ لاکو سلام شمعِ بد میں ہدایت پہ لاکو سلام اسلام اے پیشوائے جبرائیل اسلام اے جانِ موسیٰ اوہ خلیل